بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین وارس ایپ سارفین کے لیے ایک اچھی خبر اطلاعات کے مطابق وارس ایپ پر تصاویر اور ویڈیوز بھیجنا اب مزید آسان ہو جائے گا پیغام رسانی کے لیے استعمال ہونے والی اپلیکیشن وارس ایپ نے سارفین کی آسانی کے لیے ایک اور زبردست فیچر پر کام شروع کر دیا ہے ایپ کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے والی ویب سائٹ وارس ایپ بیٹا انفو کی ریپورٹ کے مطابق وارس ایپ اپنے سارفین کے لیے ایک نئے فیچر کو متعارف کروانے جا رہا ہے جس کی مدد سے سارفین موبائل سے چیٹ کے دوران تازہ ترین کھینچی گئی تصاویر یا ویڈیوز کو آسانی سے دوسرے سارف کو بھیج سکیں گے ریپورٹ کے مطابق اس فیچر کا نام نیو میڈیا پکر ہے جس میں سارفین کو کسی کو اپنی تصویر یا ویڈیو بھیجنے کے لیے فون کی گیلری میں دو آپشن فراہم کیے جائیں گے جس میں ایک ٹیب ریسینٹ یعنی حالیہ تصاویر یا ویڈیوز جبکہ دوسرا گیلری کا ٹیب ہوگا جس میں موبائل میں موجود تمام تصاویر اور ویڈیوز موجود ہوں گی ریپورٹ کے مطابق اس فیچر سے سارفین کو کھینچی گئی تصاویر یا ویڈیوز کو منتخب کرنے میں آسانی ہوگی جس کے بعد وہ دوسرے سارف کو بھیج سکیں گے خیال رہی کہ یہ نیا فیچر کسی چیٹ کے درمیان عام طور پر تصاویر یا ویڈیوز بھیجنے کے لیے دستیاب نہیں ہوگا بلکہ سارفین اسے اس وقت استعمال کر سکیں گے جب وہ ان ایپ کیمرے سے تصاویر یا ویڈیوز لیں گے ریپورٹ کے مطابق وارس ایپ کی جانب سے نئی اپ ڈیٹ کے بعد سارفین یہ فیچر استعمال کر سکیں گے مزید اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ وابستہ رہیں اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے اور آئیکن بیل کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ ہماری نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے کومنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار کیجئے مجھے دیجئے اجازت میں ہوں اقبال سہر اور آپ دیکھ رہے تھے ریل نیوز وارڈ اسلام زندہ بات پاکستان پائندہ بات